اسلام علیکم ہم اکسفورڈ کی اردو کی کتاب چاند کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ترکی گوڑیا ترکی ملک میں یا ترکی قوم میں جو گوڑیاں ہوتی ہیں اس گوڑیاں کا ذکر ہے تو شروع کرتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو اب تو ترکی کا نام ترکی یہ ہو گیا ہے زارہ اور علی کی نانو اور نانا نانو یعنی نانی زارہ اور علی کی نانو اور نانا جان کچھ دن پہلے ترکی ہو کر آئے تھے وہ وہاں ایک مہینہ رہے مامو جان ترکی کے شہر استمبول میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں استمبول میں رہتے ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے اب دیکھیں میں نے ان کا لفظ پر ذرا زور دیا مامو جان ترکی کے شہر استمبول میں رہتے ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے مامو جان اپنے دفتر سے چھٹیاں لے کر ممانی جان اور اپنے دونوں بچوں نانو اور نانا جان کو لے کر گھومنے نکل گئے پہلے انہوں نے نانو اور نانا جان کو استمبول دکھایا استمبول کے قریب نو جزیرے ہیں جزیرے وہ چھوٹے پانی خشکی کی جگہ ہوتی ہیں جس کے چانوں طرف پانی ہوں ان میں سے تین جزیرے دکھائے اور بہت سی جگہیں دکھائیں پھر وہ انہیں لے کر کاپا ڈوکیا چلے گئے ابھی کاپا ڈوکیا کہاں ہے پھائی سب دیکھئے کہ ابھی پا چلے گا نانو جب بھی آتی تھی ان کے پاس سرکی کی بہت سی کہانیاں ہوتی تھی زارہ اور علی بہت مزے سے سنتے اور ان کی تشویریں بھی دیکھتے تھے آج وہ زارہ کے لئے ایک ترکی گوڑیا بھی لائیں تھی سادی سی ہارت کی بنی گوڑیا یہ دیکھیں بنی گیا زارہ اسے لے کر بہت خوش ہوئی نانو نے بتایا کہ جب سب کاپا ڈوکیا یعنی ترکی کا ایک شہر ہے کاپا ڈوکیا کہ جب سب کاپا ڈوکیا کے زمین کے اندر بنے ڈھائی ہزار سال پرانے شہر کو دیکھنے جا رہے تھے تو وہ باہر ہی بیٹھ گئی تھی وہاں ایک چھوٹے سے چائے خانے میں بہت سی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ گوڑیاں بھی رکھی تھی تو اس سمجھ میں آگئے کاپا ڈوکیا کیا ہے کاپا ڈوکیا وہاں کا ایک تاریخی شہر ہے جہاں کے پرانے زمانے کے کسی شہر کے اثار ملے ہیں جو ڈھائی ہزار سال پہلے کا شہر تھا زمین کے نیچے کہیں اس کے اثار ملے ہیں تو لوگ اس کو گھومنے دیکھنے جاتے ہیں نانو کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا دل نہیں چاہ رہا ہوگا وہاں جانے کا اندر تو وہ باہر ہی بیٹھ گئی تھی باہر چائے خانے پر بیٹھیں تو وہاں بہت سی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ گوڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی اچھا جی باہر دو بزرگ خواتین یہی گوڑیاں لیے کھڑی تھی آنے جانے والے سیاہ ان سے یہ خرید رہے تھے سیاہ گھومنے والے ٹورسٹ دو ملک ملک شہر شہر گھومنے جاتے ہیں ان کو سیر کرانے والے گائیڈ نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے یہ گوڑیاں یہاں نہیں بکتی تھی ایک دن یاسمین نامی ایک بچی یہاں سے گزر رہی تھی وہ اپنے سکول سے گوڑیاں بنانا سیکھ کر اپنے ہاتھ میں لیے اچھلتی کورتی اپنے گھر واپس جا رہی تھی ایک انگریز سیاہ نے اسے روکا اور اس کی قیمت پوچھی اس بچی نے بتایا کہ یہ بیچنے کیلئے نہیں ہے یہ تو آج میری استانی نے مجھے بنانے سکھائی ہے اس انگریز سیاہ کو گوڑیاں بہت ہی پسند آئی تھی اس نے اس کی بہت اچھی قیمت دے کر اس بچی سے کہا یہ مجھے دے دو تم تو سیکھی گئی ہو تم اپنے لیے ایک اور بنا لینا یہ سن کر یاسمین نے وہ گوڑیاں اسے دے دی سیاہ نے قیمت دی اور بہت شکریہ دا کیا یاسمین نے یہ واقعہ گھر جا کر سنایا اس کی دادی جان بولی بیٹا یہ گوڑیاں تم ہمیں بھی بنانا سکھا دو ہم بھی بنا کر بیچا کریں گی کریں گے اور یوں یہ گوڑیاں آج کل وہاں کی مشہور گوڑیاں ہیں جنہیں سیاہ شوق سے خریدتے ہیں اور قیمت دینے کے علاوہ توفے میں کچھ اور پیسے بھی دے دیتے ہیں زارہ نے گوڑیاں کو غور سے دیکھا اور وہ ہاتھ سے کپڑے زارہ نے گوڑیاں کو غور سے دیکھا وہ ہاتھ سے کپڑے سی کر بنائی گئی تھی یہ کی کپڑوں کو آپس میں سی سی کر گوڑیاں بنائی گئی تھی شکل یعنی آنکھ ناکھ پین سے بنائے گئے تھے کپڑے کے اندر لکڑی لوہے کی پتریاں پتریاں کہتے ہیں پتلی پتلی پٹیوں کو لکڑی لوہے کی پتریاں لگا کر ہاتھ پاؤں اور کمر شخت کی گئی تھی کیونکہ اگر کپڑے کی بنائیں گے تو وہ تو ڈھہ جائے گی ایسے ہر چیز گر رہی ہوگی اس کی تو کڑک رہے اسٹف رہے اس کے لیے اس کے اندر لکڑی لوہے کی پتریاں لگائی تھی کپڑے پر ستارے چھپکا کر اسے بہت خوبصورت بنا دیا گیا تھا ستارے کیا ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کیا میٹل کے گول گول چمکدار پیس ہوتے ہیں اس کو سی دیا جاتا ہے زارہ نے اسے اپنے کھلونوں کے ڈبے کے اوپر سجا لیا اس نے سوچا سارہ کے آنے پر وہ اس کے ساتھ کھیلے گی اسے یہ انتظار تھا کہ اب وہ کب نانوں سے ملے گی اور ترکی کی کچھ اور مزیدار کہانیاں سنے گی لو بچو اتنا آسان سا لیسن تھا اس کے پڑھنے میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے سنائیے گا ذرا پہلی تو دیکھ لیتے ہیں نازک نازک سی ایک گڑیا لوگ کہیں سب اس کو اڑیا نازک نازک سی ایک گڑیا لوگ کہیں سب اس کو اڑیا کاغس کے سب کپڑے پہنے دھاگے کے سب زیور گہنے سیدھی جائے مڑتی جائے پری نہیں پر اڑتی جائے واہ یا زبردست کہہ لیے تو اگر نیچے نہ لکھا ہوتا تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو بوجھنا تو نازک نازک سی گڑیا ہے سب اس کو اڑیا کہتے ہیں کاغس کے کپڑے پہنتی ہے دھاگے کے زیور گہنے بھی زیوروں کو کہتے ہیں سیدھی جاتی ہے مڑ جاتی ہے ہانا کے پری نہیں ہے لیکن یہ اڑ جاتی ہے تو جناب آپ سمجھے نہیں سمجھے یہ نازک سی کاغس کی بنیوی جس کو دھاگے سے باندھا جاتا ہے جو سیدھی بھی جاتی ہے اڑتی بھی جاتی ہے تو جناب یہ ہوتی ہے پتنگ یہ بات تو جناب آپ اس کو جلدی سے اچھا سا پڑھ کے سن آئیے اور اس کے سوال جواب تو بہت ہی آسان ہیں مشکل الفاظ تو میں نے بتا ہی دیئے تو اب آپ اس کو جلدی سے مکمل کیجئے تاکہ ہم اگلے لیسن کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں پھر پیش ہو سکیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ